کا ہم خبر یہ ہے کہ حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے مزریالہ منتقب ہو گئے ہیں حاجی گلبر کو پیپلز پارٹی مسلمی نون اور جیش وائی کی حمایت حاصل تھی پیٹی آئی کے ہم خیال گروپ نے انتخابات کا بائیک آٹ کیا اور ہم خیال گروپ کے بائیک آٹ کے بعد حاجی گلبر خان بلا مقابلہ گلگت بلتستان کے مزریالہ منتقب ہو گئے ہیں اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جینن فہیم مختر سے جی فہیم جی بالکل گلگت بلتستان اسمبلی میں آئیت قائد ایوان کے چناؤں کے لیے اجلاس شریکر گلگت بلتستان اسمبلی نظیر احمد ایڈوکیٹ کے زیر ستارت سے شروع ہوا جس میں چار جو اراکین تھے جنہوں نے کاغذات نامدت کی جمع کر آئے تھے ان میں سے تین اراکین جو ہم خیال گروپ کے تھے انہوں نے بائیک آٹ کرنے کی وجہ سے وہ اجلاس میں شریف نہیں ہوئے اور جو فاروٹ بلا کے حاجی گلبر خان تھے وہ اجلاس میں موجود تھے جنہیں پاکستان مسلمی نون ڈیبلز پارٹی جی ایو آئی اور دیگر جو پڑی آئی کے سابقہ راکین تھے ان کی حمایت حاصل کی وہ اسمبلی میں موجود تھے اور اجلاس کی کروائی کا جو پہلا مرحلہ ہے اسی میں حاجی گلبر خان جو تین تیس سے رکنی ایوان ہے جس کے کل تیس ووٹ کے اس وقت اس میں سے انیس ووٹ کی ووٹ ظاہر کر گئے اور اکثریت حاصل کرنے کی بنیاد پہ وہ وزیر ایالہ کلگت بلتستان